کپل شرما کے شو کا حصہ کیوں نہیں ہے سمونہ چکرورتی وہی سمونہ چکرورتی جو کپل کی وائف بن کر آتی تھی کپل اور سمونہ کے بیچ خوب نوک جھونک ہوتی تھی وہ اکثر ان کے ہونٹوں کا مزاق وڑایا کرتے تھے لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ نیٹ فلکس پر جب سے کپل کا شو آیا تب سے سمونہ اس میں دکھائی نہیں دی ہیں سمونہ نے اس پورے معاملے پر بہت لمبے سمیں سے چھپی سادھی ہوئی تھی لیکن حال ہی میں انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے اب وہ چھپی توڑ دی ہے جب سمونہ سے پوچھا گیا کہ آخر آپ اس شو کا حصہ کیوں نہیں ہے تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں جس شو کا حصہ تھی وہ تو جولائی میں بند ہو گیا اور وہ کسی چینل پر آیا کرتا تھا اب جو شو جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ شو نہیں ہے یعنی سمونہ نے سیدھے طور پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انہیں اس شو کے لیے اپروچ کیا ہی نہیں گیا سمونہ آگے بتاتی ہے کہ وہ نینہ گپتہ سے کافی پرباوت ہیں کیونکہ نینہ گپتہ نے جس طرح سے ایک بہت انبھاوی ایکٹرس ہونے کے باوجود سب سے کام مانگنے میں کوئی شرم نہیں کی تو سمونہ کہتی ہے میں ویسے تو بہت انٹروورٹ ہوں لیکن میں نے بھی اب کام مانگنا شروع کر دیا ہے اور یہ سب میں نے نینہ گپتہ سے سیکھا ہے بارحال ان دنوں خطروں کے کھلالی سیزن 14 میں سمونہ چکرورتی دکھائی دیں گی اس کی تیاری کر رہی ہیں اور آنے والے سمیں میں وہ ٹی وی پر ایک نئے روپ میں دکھنے والی ہیں یعنی کامیڈی کرنے والی سمونہ کا ایک نیا ہی اوتار اب ٹی وی پر دکھائی دے گا ہو سکتا ہے یہ کپل کو ایک طرح سے جواب دینے کی کوشش بھر ہو کہ سمونہ صرف اس کامیڈی شو تقسیمت نہیں ہے بلکہ وہ اپنے دم پر اپنی ایک الگ پہچان بنا سکتی ہیں دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اکثر اس بات پر سوال کرتے رہتے ہیں کہ کپل اپنی آن سکرین وائف کا اتنا مزاق کیوں بناتے تھے خاص کر وہ لوگ جو ومن ایمپارمنٹ کی بات کرتے ہیں خاص کر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مہلاؤں کی جو امیج ہے اسے اب اور صدھارے جانے کی ضرورت ہے ایسے میں بہت سے لوگوں کو سمونہ چکرورتی کا یہ فیصلہ سمجھ میں آتا ہے جہاں وہ کپل کے شو کو چھوڑ کر اپنی ایک نئی ایمج کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنے والی ہیں اب میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سمونہ کے ان کا جو سٹنٹ والا اوتار ہوگا اس کو دیکھنے کے لئے ایکسائٹڈ ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں واپس کومیڈی کی طرف جانا چاہیے آپ اس پورے معاملے پر اپنی جو بھی رائے رکھتے ہیں میرے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ سمونہ نے بینہ کچھ کہے کپل کو جواب بھی دے دیا ہے اور ہو سکتا ہے اپنے نئے شو خطروں کا کھلالی سیزن 14 کے ذریعے وہ ایک نئی طرح سے لوگوں کے سامنے آئیں اور پھر انہیں بھی یہ ثابت کرنے کا موقع ملے کہ ان کی قابلیت صرف ایک کومیڈی شو تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ موقع ملے تو وہ کئی خطرناک سٹنٹس بھی کر سکتی ہیں